جی جنب مجھے امید ہے کہ اب اس وقت تک آپ لوگوں کو فنڈیمنٹلی یعنی بنیادی طور پہ یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ مارکٹنگ کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم نے بہت سارے بنیادی کانسپٹس اور جو وکیبلری تھی اس کے بارے میں ڈسکشن کی ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مارکٹنگ جس کے بارے میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اصل میں کنکلیوسیب لی آپ کے سامنے الہدہ الہدہ بہت سارے کانسپٹس آئے ہیں اب میرا خیال ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کو سم اپ کرتے ہوئے یہ دیکھیں کہ جو مارکٹنگ ہے یہ کام کس طرح سے کرتی ہے اس کی ورکنگ کیا ہے تو لیٹس کنکلیوڈ پر دی ہیلپ آف آر ڈائیگرام ہم ڈائیگرام ساتھ ڈراؤ بھی کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سمجھیں گے بھی کہ مارکٹنگ کے اندر کتنے سٹیپس ہوتے ہیں اور اس کی ورکنگ کیا ہوتی ہے تو لیٹس سی جی جناب تو اب آپ لوگوں نے سکرین کی اوپر نظر رکھنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میں جس طرح ڈائیگرام ڈراؤ کروں گا اس کے ڈراؤ کرنے کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گا کہ مارکٹنگ کے اندر کتنے سٹیپس ہوتے ہیں اور مارکٹنگ کس طرح سے کام کرتی ہے تو اب آپ دیکھئے کہ ہم یہاں پر دو بلوکس ڈراؤ کرتے ہیں پہلے ہمارے پاس یہ ایک بلوک ہے اس کے سامنے ہی ہم نے پیرلل بالکل ایک دوسرا بلوک بھی ڈراؤ کر لیا ہے اچھا یہ جو پہلے والا ہمارا بلوک ہے اس کو ہم نام دیں گے اورگنائزیشن کا اور جو سامنے والا ہمارا بلوک ہے اس کو ہم نام دیں گے مارکٹ کا اب آپ یہ دیکھئے ارگنائزیشن ہے اور ارگنائزیشن جو ہے اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جس نہ کریں کہ یہ ہمارا ایچ آر ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہمارا ای این ایف یعنی اکاؤنٹنگ ان فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے یہ ہمارے پاس پی این او پڑکشن ان اپریشنز ہے یہ ہمارے پاس آر این ڈی ہے اور یہ درمیان میں سینٹرل ہی ہمارے پاس مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ ہے اور یہ جو مارکٹ ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ مارکٹ سے کیا مراد ہوتا ہے مارکٹ سے مراد ہوتا ہے کلیکشن آف پوٹینشل ایکچول ان پوٹینشل کسٹمرز تو فرس کہیں یہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے آپ کے سامنے یہ کارٹون سے بنائے ہیں یہ ریپرزنٹ کر رہے ہیں مارکٹ کے اندر مختلف لوگوں کو پیپل اور مارکٹ is all about پیپل اچھا اب ہوتا کیا ہے مارکٹنگ میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہی ہوتا ہے کہ مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ جو کہ نیوکلیس اور سینٹر ہے اس وقت ارگنیزیشن کا وہ اپروچ کرتا ہے مارکٹ کو تاکہ وہ سمجھنے کی کوشش کرے کس لیے وہ تاکہ انڈرسٹینڈ کیا جا سکے مارکٹ کو اور جو یہ اپروچ کرتا ہے اس ایکٹیوٹی کو ہم مارکٹنگ ریسرچ کا نام دیتے ہیں اچھا اب اس ایکٹیوٹی میں کیا ہوتا ہے آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو آپ کے کسٹمرز ہے جو آپ کی مارکٹ ہے ان کا پروفائل کیا ہے یا ان کی پوٹینشل ضرورت کیا ہے انہیں کس چیز کی ضرورت ہے یاد رکھئے گا کہ آپ کو تین طرح کی سیچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مارکٹ کے اندر ایک یہ کہ کوئی ایسی ضرورت ہے جس کو بالکل بھی سرب نہیں کیا جا رہا نمبر دو ایسی سیچویشن ہے جس میں ایک ضرورت ہے اس کو سرب تو کیا جا رہا ہے لیکن اس کو اچھا سرب نہیں کیا جا رہا اور تیسری ایسی سیچویشن ہے کہ ایک ضرورت ہے اور اس کو بہت اچھا آلی ڈی سرب کیا جا رہا ہے اگر پہلی دو سیچویشنز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ کے اندر گیپ موجود ہے اور آپ اس گیپ کو کور کر سکتے ہیں اچھا جب آپ کو مارکٹ سے آپ ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کے پاس ایک یہ دیکھیں مارکٹ سے ایک ایرو میں نے ڈرو کیا ہے مارکٹ پہلا ایرو تھا From Organization to the Market اس میں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کسٹمر کو اور اس کے ریسرچ ایکٹیویٹی کے نتیجے میں ایک ایرو ڈرو ہوا ہے From Market to Organization جو کہ ہمیں بتاتا ہے About Market Information اس میں مارکٹ کی انفرمیشن ہوتی ہے کہ اصل میں گیپ کہاں پر ہے اور کسٹمر کو کس چیز کی ضرورت ہے اچھا اب جب یہ انفرمیشن مارکٹ کے پاس یعنی مارکٹنگ ریپارٹمنٹ کے پاس آ جاتی ہے تو وہ اس کا انیلیسز کرتے ہیں انیلیسز کر کے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ مارکٹ میں کس چیز کی ضرورت ہے اب انہوں نے مارکٹ کی ضرورت کو ریسپونڈ کرنا ہے اس ریسپونڈ کرنے کے لیے انہوں نے مارکٹ آفرنگ تیار کرنی ہے اور آپ کو معلوم ہے ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ مارکٹ آفرنگ سے مراد ہے Anything of value which is offered by an organization to the market to fulfill its needs اب وہ جو مارکٹ آفرنگ ہے اس کو تیار کرنے کے لیے مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ اکیلا یہ نہیں کر سکتا اس کو اس کے لیے help کی ضرورت ہوتی ہے دوسرے ڈپارٹمنٹ کی اب مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ HR سے لوگ لیتا ہے جو آپ کی finance and accounting ہے اس سے financial لیتا ہے جو آپ کی R&D ہے اس سے designing ہوتی ہے product کی یا جو بھی service آپ نے design کرنی ہے اور production and operation جو ہے وہ اس کو produce کرتا ہے اس product یا service کو تو اصل میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب مارکٹ سے information آ جاتی ہے تو مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ company کے organization کے دوسرے department کے ساتھ coordinate کرتا ہے اور اس coordination کو جب وہ coordination کرتا ہے اس کو ہم internal marketing بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ہم coordinated marketing بھی کہتے ہیں اچھا جب یہ coordination ہو جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں market offering بن جاتی ہے جو market offering ہے this is something which is then offer to the market یہ جو چیز اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارا step 1 تھا یہ step 2 تھا یہ step 3 ہے اچھا اب اس کے اندر کیا ہو رہا ہے market offering دی جا رہی ہے market offering اب market offering اصل میں ہے کیا چیز آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک concept پڑا تھا 4 piece کا جس کو ہم نے marketing mix بھی کہا تھا اور اس کے اندر اگر آپ کو یاد ہو اور میں آپ کو یاد دلاتا چلوں یہاں سے میں arrow لے جاتا ہوں یہاں پر اور explain کر دیتا ہوں اس جگہ پر کہ یہاں پر 4 piece تھے product تھی price تھا place اور promotion تھی یہ آپ لوگوں نے already پڑا ہوا ہے تو یہ جو market offering ہے یہ ایک product اس کا ایک price ایک خاص promotion یعنی ایک اس کو promote اور خاص distribution کے angle سے company یہ والی چیز design کر کے marketing mix کو اور اس کو offer کر دیتی ہے to the market اور اگر آپ کو یاد ہو تو جب marketing mix کو design کیا جاتا ہے تو اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ marketing mix کے ہر P جو ہے اس کو customer کے ہر C کے ساتھ میچ ہونا چاہیے یعنی ہم نے دیکھا تھا کہ product ہو تو it should match with a customer solution product وہ ہو جو customer کو چاہیے یا اس کے problem کو solve کرتی ہو اور جو price ہے it should match with the customer cost وہ ایسی ہو کہ customer اس کو afford کر سکے اور promotion اس طرح سے کریں کہ it communicates to the customer اور اس طرح سے اپنی product کو place کریں it becomes convenient for the customer to physically obtain your product or to benefit from the service offered by your company جب آپ 4 piece کو 4 6 کے ساتھ ملا لیتے ہیں تو اصل میں آپ کرتے کیا ہیں you make your marketing mix right you make your market offering rightly suitable for the customer demand and for the customer requirements اچھا اب جب آپ کی market offering customer کو پہنچتی ہے تو اگر تو وہ right ہے تو اف کورس اس کو پذیر آئی ملے گی otherwise کیا ہوتا ہے کہ آپ کی offering کے ساتھ جو بھی سلوک ہوا ہے وہ یہاں سے ایک fourth step نکلتا ہے جس کو ہم customer feedback کہتے ہیں اور یہ کیا اس سے آپ کو اندازہ ہوگا اب یہ feedback کئی طریقوں سے آپ کے پاس پہنچتی ہے یہ feedback اس طرح سے بھی آتی ہے کہ آپ کی product sale نہیں ہوئی ہے یا sale بہت زیادہ ہو گئی ہے یا customer نے آپ کو لکھنا شروع کر دیا ہے یا آپ نے خود جانا شروع کر دیا ہے یا آپ کو کوئی response نہیں ملا ہے تو آپ کو اصل میں یہاں سے feedback ملتی ہے اس feedback کو جو کہ آپ step number four ہے اس feedback سے آپ یہ learn کرتے ہیں کہ آپ کی جو market offering تھی اس کو کیا response ملا اگر response positive ہے تو آپ continue رکھتے ہیں otherwise آپ learn کرتے ہیں اور learning کے ساتھ ساتھ آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنی market offering کو improve کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ you make it suitable for the customer مجھے امید ہے کہ اس point سے آپ کو چیز کسی ہر تک clear ہوئی ہوگی اب میں آپ کے سامنے یہ جو steps ہیں ان کو دوبارہ ایک دفعہ briefly بتا دیتا ہوں کہ how does marketing work ہم نے diagram کے ذریعے سے یہ دیکھا کہ marketing میں سب سے پہلے آپ customers کو understand کرتے ہیں اس کے لئے آپ marketing research کرتے ہیں جب آپ customer کو understand یعنی market کو یا اس کی requirements کو understand کر لیتے ہیں تو پھر آپ دوسرے company departments کی مدد کے ساتھ ایک marketing mix یا market offering design کرتے ہیں جس میں آپ ایک product یعنی goods or service جو بھی required ہوتی ہے آپ اس کو ایک خاص price لیتے ہیں اس کو خاص طریقے سے promote کرتے ہیں یعنی اس کا message customer کو convey کرتے ہیں through advertisement یا other methods of promotion اور اس کے بعد آپ اس کو distribute یا place کرنے کا انتظام کرتے ہیں آپ کی market offering market میں جاتی ہے اگر تو وہ market کو پسند آتی ہے تو لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں اور پھر fourth step میں آپ کو اس feedback ملتا یا یہ بتاتا ہے کہ market offering کامیاب ہوئی ہے یا وہ کامیاب نہیں ہوئی ہے دونوں صورتوں میں آپ appropriate response جو ہے وہ خاص learning کے بعد اپنا develop کرتے ہیں اور پھر market کے ساتھ اپنے آپ کو connect رکھنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ four steps میں آپ کو یہ بات سمجھائی جو marketing ہوتی ہے دراصل وہ customer سے شروع ہوتی ہے customer کے گرد ہی گھومتی ہے اور customer پر ہی ختم ہو جاتی بلکہ ختم نہیں ہوتی وہ customer پر جا کر customer کے پاس پہنچ کر regenerate ہو جاتی ہے I hope this is clear to you Thank you very much